آلیہ جی مجھے ایک بات بتائیں کیا رانہ فیملی کو کرکٹ میں وہی مقام حاصل ہے جو موسیقی میں پٹیارہ گھرانے یا شام چوراسی گھرانے کو ہے دونوں بہت معزز گھرانے ہیں موسیقی کے جن سے آپ نے ان کا تقابلی جائزہ لیا ہے لیکن مجھے ایک شکایت ہے ایک آرٹ لور کے طور پر کہ ان گھرانوں نے اپنے علم کو اپنے تک محدود رکھا ہے لیکن رانہ فیملی جو ہے وہ اس کو پھیلا رہی ہے آپ کو پتا ہے جس طرح وہ پلیئرز ڈیولپنٹ پروگرام کرتے ہیں ابھی لیڈیز کا انہوں نے ویمن کرکٹ پر شروع کیا ہے بچوں کا شروع کیا ہے تو بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں ہماری جتنی بھی یہ جو لیگز ہیں ہماری جو فرنچائز ہیں پی ایسل کی ان میں سب سے زیادہ کام جو ہے بنیادی طور پر کرکٹ کے فروغ کے لیے جس نے کیا ہے وہ لاہور کا لندر ہے آہ تو اس کا مطلب ہے کہ آتف رانہ صاحب کو ہم بڑے غلام علی صاحب کا خطاب مل سکتا ہے وہ سیریس ہو جائیں گے نہ ان سے مذاق کریں وہ آ جائیں گے یہاں پہ وہ گانے کے لیے اور بڑے غلام علی خان کو ریپلکہ بننے کے لیے تو کیا رانہ فیملی میں آپ رہزیہ سلطانہ ہیں یا جھانسی کی رانی نہیں میں تو بہت ایک معمولی سی خاتون ہوں جنرلسٹ ہوں اور فیملی میں ظاہرہ میں ان کی بھابی ہوں جی جی تو اس کی وجہ سے پیار محبت ہم بہت کلوز ہیں ہم بہت خواتین جو سن رہی ہیں اس وقت ان کو شاید یہ بات عجیب لگے لیکن میرا خیال ہے جتنا اچھا میرا سسرال ہے شاید ہی کوئی عورت نہیں خوش نصیب ہو جتنی میں ہوں اور ایک ان کا سسرال تھا اے دیکھنے کہ میرے تھے طویز کر دی سی میری ساس پرانے زخموں کو مت پورے دو بٹ جانسی کی رانی کو کیریئر کا پہلا جانسہ ہم نے دیا تھا لیکن ہم کو اپنی غلطی کا فوراں احساس ہو گیا تھا جانسی کی رانی کے روبرو ہم نے جا کر یہی کہا جانسوں کی گستاخیاں ماسو ان کے تیدی بیوی دو میں جا رہے سن بزارچی ریڈی ہیں جو مو مار رہے سن پچھو ایک بندہ کہندہ جا رہے سن بہنسوں کی گستاخیاں موسیقا